صدیقی صاحب ایک بات دیکھیں ستر سال میں جو ہیں حکمران بنگتے ہیں بارہ سال اور گیارہ دن حکومت رہتی ہے اس عمر میں اتنا ایکٹیف آدمی حیران کن بات ہے جی دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑی دل نواز شخصیت اتا کی نرم خون ہیں لیکن انتظامی معاملات میں انتہائی ان کی گریفت مضبوط ہے پیر محمد کرم سے یاد آگئے وہ کتنے نرم دل تھے نرم تھے لیکن جہاں تعلیم کے معاملات تھے وہاں اتنے سخت تھے کسی پیر کے بیٹے کے بھی پروانی ہوتی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی جو انتظامی اسلوب ہے وہ اسی طرح ہے جی شخصیت بڑی نرم گداز انتہائی طبیعت میں رکت کوئی بات سنتے ہیں اس طرح کسی کی دکھ کی تو رونے لگتے ہیں بے ساختہ لیکن جب آپ دیکھیں کہ انتظامی معاملات ہیں اور کس مہارت سے اور سنجیدگی سے اور بیدار مغزی سے آپ نے سلطنت کا انتظام چلایا ولید ابن رکبہ کوڑے لگوا دیئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہی صحابہ اکرام کی اس بصیرت کا آئینہ دار تھا کہ اب ہمارے ادارے مستحقم ہو معاشیات مستحقم ہو اور ان کے دور کا جہزہ لیا جائے تو ان کی اولیات میں یہ ہے کہ آپ نے تمام دفاتر ہر شہر میں ہر محکمے کے دفاتر قائم کروا ہے باقاعدہ اب یہ دیکھیں نا ہم حضرت عمر کے دور میں ہم دیکھتے ہیں سلمان فارسی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنا انتظام سلطنت سے رہ لیتے ہیں لیکن آپ نے باقاعدہ شعبہ جاد کی تنظیم سازی کی اور آرمی میں آپ نے باقاعدہ شعبے تقسیم کیے پولیس جو ہے وہ باقاعدہ تقسیم کی اور پھر اس کے بعد جو راستے ہیں ان کے انتظاموں انسرام پہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ نے توجہ دی ایک شخص اگر شام سے چلتا ہے تو وہ مدینہ منورہ تک پہنچ جاتا ہے کوئی ڈاکو چور راستے نہیں ہے اور راستے میں اسے سرائے ملتی ہے مناسب مقام پہ وہاں پانی کا انتظام ہے لنگر کا انتظام ہے ڈاک کا انتظام ہے تو یہ جو ایک آپ کی ابقریت ہے اور منیجمنٹ کی صلاحیت ہے اس نے امت کو ایسا خوشحال کر دیا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ایسا خوشحال دور کبھی بھی نہیں دیکھا گیا صحیح نے عمر عبدالعزیز نکال دے اور وہ ادارے اتنے مستحقم تھے بعد میں آپ دیکھیں کہ آپ کے دور کی خوشحالی سے اور آپ کی نرمی سے فائدہ اٹھا کے بعض لوگوں نے فتنے اٹھائیں سلطنت بھی بہت پھیل چکی تھی اور اس میں ایک کیفیت یہ بھی تھی کہ فتنوں کی زد آپ کی زد تھی اور آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا کسی سے بدرہ نہیں لیا یہ کتی بڑی بات ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں جو قتل کرنے آیا تو اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو چھوڑ دیا کہ میں دیار رسول میں اپنی وجہ سے خون نہیں بانا چاہتا اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو موقع ملا تو ورنہ صحابہ اکرام موجود تھے خود حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم نے بار بار اجازت طلب کر رہے ہیں اور جو باغیوں نے پھر فوری کاروائی کی انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں مسلمان خود ہی جو ہے وہ پاٹی نہ پڑے اور ہمیں دھکیل ہی نہ دیں تو یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی جو ہے یہ آپ کا انتظام سلطنت ایک عبقریت آپ کی اس کے بعد سے پھر ایسا نہ ایسی وسط نصیب ہوئی نہ ایسا حسن انتظام نصیب ہوا اور دیکھیں کہ کتنے فتنے آپ کے دور میں بھی فتنے اٹھے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کے دور میں فتنے اٹھے اور بعد میں کتنا بڑا واقعہ پیش آیا کربلا کا لیکن جو امت کا استحقام تھا اس میں کوئی فرق نہیں آیا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستحقم اداروں کی ایک شانِ اجازت تھا